پنجاب نے سال ریکارڈ خریداری کی صوبے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گندم وافر مقدار میں موجود ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا دعویٰ کہا فلور ملز کے پاس آٹا مہنگا کرنے کا کوئی جواز نہیں آٹے پر سبسیڈی کا طریقہ اکار تبدیل کیا جا رہا ہے چاہتے ہیں کہ سبسیڈی حقگار کو ملے سو سے زائد ملز سبسیڈائز گندم فروغ کرنے میں ملوث تھی برامتی گندم مارکٹ میں آنے پر نرخوں میں کمی آئے گی جتنے بھی ملوث تھی انہوں نے فیصلہ کر رہی کیا تھا کہ یہ قیمت ہے جس کے اوپر ہم میک شور کریں گے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی نہ چارج کرے اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے فیصلہ کر لیا اور جس کا دوسری سائٹ سے جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا ہوا ہے اس لیے اب کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی پورے پنجاب میں زیادہ جو تھیلہ ہے وہ مہنگا خرید سکے اور ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ کی تھا کہ اگر عام آدمی کو آٹا جو ہے وہ اس کی قیمتیں خرید سے اس کی پونچ سے زیادہ چلا گیا تو وہ ایک جو پہلی بچارہ پیسہ ہوا ہے اس کی اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا اس لیے گھومت جو ہے وہ اتنی بڑی سبسیڈی لے کے آئی ہے گھومتیں پنجاب اور عام آدمی کے لیے ریلیف دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سو ساٹھ روپے کے اوپر آٹا جو ہے وہ فرام کریں ساڑھے پانچ سو ارب روپےہ جو صرف اور صرف جو گندم کی پرائسیں ہیں ان کو سبسیڈائز کر کے جو ہم دیتے ہیں فلور ملز کو اس کی اگلز کریں تقریباً میرے خواہر میں کوئی سو سوہ سو مل ایسی ہیں جو کہ نون فنکشنل تھی اور ان کا وہی کام تھا کہ وہ صرف اور صرف کوٹا لیتی تھی اور وہ کوٹا جو ہے وہ آگے بھیج دیتی تھی جب ہم نے ان کے پھال کے بیل منگوائے بجلی کے تو وہ صرف ایک مہینہ چلتی ہیں کئی دفعہ دو مہینے چلتی ہیں باقی دس مہینے وہ بند رہتی تھی ایسی ملوں کو ہم نے اپنی لسپ میں سے نکالا ہے اور اس دفعہ جو کوٹا ہے وہ صرف ان کو مل رہا ہے جو کہ فنکشنل تھی